آزم خان کو رامپور میں گھر توڑ پھوڑ کیس میں سات سال قید کی سزا سزا سنانے کے علاوہ آزم خان پر آٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا لکھنو ایجنسی سماجوادی پارڈی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر آزم خان کو دوہزار سولہ میں اتر پردیش کے رامپور میں ایک مکان کی توڑ پھوڑ کے معاملے میں پیر کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی یہ پانچوں کیسے جس میں خان کو گھدشتہ ایک سال کے دوران سزا سنائی گئی ہے آزم خان کے ساتھ تین دیگر ڈی ایس پی آلی حسن ٹھیک ادار برکت علی اور ایک اظہر علی کو جمعہ کو رامپور میں ایم پی امیلے عدالت نے قصور وار پایا عدالت نے انہیں پانچ سال قید کی سزا سنائی اس کیس کے دیگر تین ملسمان زبران فرمان اور عومندر چوہان کو عدالت نے بری کر دیا استغاثے کی مطابق یہ واقعہ دوہزار سولہ میں پیش آیا تاہم مقدمہ تین سال بعد درج کیا گیا دوہزار انیس میں درج کرائی گئی اپنی شکایت میں احتشام خان نے پولیس کو بتایا کہ اس نے دوہزار گیارہ بارہ میں رامپور زلہ کے ڈونگر پور میں اسکول قائم کرنے کے لیے زمین کا ایک پارسل خریدہ تھا زمین کے ایک حصے میں اس نے گھر بنیا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگا انہوں نے بتایا کہ تین فروری دوہزار سولہ کی شام کو ازہر خان علی حسن اور برکت علی بیس پچیس پولیس اہلکاروں کے ساتھ زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوئے اس کے گھر والوں کو گھسٹ کر باہر لے گئے گھرے لئے سامان کی طور پھوڑ کی اور املاک پر بلڈوزر چلا دیا نات و نظم قیرت و تقریر اور مزید دینی دنیاوی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوگ چینل نجیب خان جامعی کو سبسکرائب کریں